دارالخیر فانڈیشن الحمدللہ وقف و السلام على عباد الذین استفع اما بات موزد ناظرین دارالخیر فانڈیشن کی شعب دعوت و تبلیغ میں آپ کا خیر مقدم ہے جس حساس موضوع پر چند باتیں ارض کرنا چاہوں گا موضوع ہے الودائی جمع ماہ رمضان کا جو آخری جمع ہوتا ہے جس جمع کو عام طور سے لوگ الودائی جمع کہتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس الودائی جمع کی شرعی حیثیت کیا ہے تو میرے دینی بھائیو الودائی جمع کا کوئی کنسپٹ اور کوئی تصور شریعت مطاہرہ میں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں بھی رمضان کا آخری جمع آتا تھا لیکن اس آخری جمع میں کسی خاص قسم کا احتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا آپ نے کرنے کا احتمام کیا دیا ہو یا صحابہ اکرام نے کیا ہو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو جس طریقے سے رمضان کے اور دوسرے جمع گزرے پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں جو بھی رمضان کے جو جمع گزرے ہیں جیسے اس میں آپ نے جمع کی نماز باجمات پڑھی آپ کو اس کا ثواب ملا وہی ثواب رمضان کے آخری جمع کو بھی ملے گا لیکن یہ ہے کہ اس آخری جمع کا کوئی خاص احتمام کرنا اور اسے الودائی جمع کا نام دینا تو یہ عمل اور یہ تصور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے دیکھا جاتا ہے کہ عام جمع میں بہت سیسے لوگ ہوتے ہیں جو جمع ہی ترک کر دیتے ہیں جمع میں آتے رہی ہیں فرض نمازوں میں غائب رہتے ہیں لیکن رمضان کا آخری جو جمع آیا کہتے ہیں آلہ الودائی جمع ہے وہ اچھ امدہ سمدہ لباس پہن کر کے بنصور کر کے اور سب سے پہلے محجد میں پہنچنا اور اس طریقے تصورات کہ آج الودائی جمع ہے یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ الودائی جمع ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں بہت ساری نیکیاں مل جائیں گی اور جمع سے اس جمع میں حاضر ہوں گے اس جمع میں ہمیں زیادہ جروسواں ملے گا نیکیاں زیادہ ملیں گے اور کیا کیا تصورات ذہن میں رکھتے ہوں تو یہ تمام چیزیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں جمع کو آپ جمع کی نماز کے لئے آئیں تو اس قسم کا تصور ذہن میں لے کر نہ آئیں کہ الودائی جمع ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں ہر لمحہ اور ہر سکنٹ الودائی ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بَعْيَرْدٍ تَمُوتْ کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ کس زمین موسکی موت ہو جائے گی موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم جمع سے پہلے ہم نے فجر کی نماز پڑھی وہی ہماری آخری فجر کی نماز ہو ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ ہماری آخری سانس ہو تو انسان کو ایک بندے مومن کو ہمیشہ اللہ سے ملنے لے کے تیار رہنا چاہیے اور ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لئے الودا ہے رخصتی کا وقت ہے پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت آ جائے اور روح قبض کر لے اس لئے الودائی جمعہ کا تصور لے کر کے نماز کے لئے آنا یا الودائی جمعہ کی مبارک بعد لوگوں کو دینا یا اور دوسری چیزیں جو اس تعلق سے پائی جاتی ہیں وہ خلاف سنت ہیں ایک مومن کو اس قسم کے تصورات سے بچنا چاہیے کیونکہ اس پر کوئی دلیل کتاب سنت سے نہیں ملتی ہے اور ہمارے لئے وہی عمل حجت ہے جس کا ثبوت قرآن سے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کا پابن بنا اور دین کے اندر جو بھی باطل رسم و رواج ہیں یا جو چیزیں بدعات کی قبیل سے ہیں شرقیات کی قبیل سے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام ناظرین کو اللہ تعالیٰ ان تمام بدعات سے بچنے کی توفیق ادا فرما وآخر جعوانان الحمدللہ رب العالمين دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں دارالخیر فانڈیشن